لبیق یا رسول اللہ حکومت نے مذاکرات میں ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی دھرنا قائدین کا کہنا ہے کہ جب تک وزیر قانون زاہد حامد کو برطرف نہیں کیا جاتا وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری جانب فیض آباد انٹرچینج چاروں اطراف سے بند ہے انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں جس کے باعث اسلام آباد آنے اور راولپنڈی جانے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے